اسلام علیکم ناظرین باخبر صبح کے ساتھ میں ہوں آپ کے مزمان شازیہ خان اور صبح صبح رہے آپ کو خبروں سے آگاہ کرتے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں سوہیل اقبال بھٹی سینئر صحافی بھی ہیں تذیہ نگار بھی ہیں کامران یوسف نے آج ہمیں بھی جوائن کیا ہے آپ بھی سینئر صحافی ہیں ناظرین پینامہ لیکس کے پس منظر کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو سیاسی منظر نامہ بن رہا ہے اس میں تصادم کے خدشات نظر آ رہے ہیں نواز شریف جو کہ اب ایوانوں میں قید نہیں ہیں کھل کر میدان میں آ گئے ہیں نواز شریف اور ان کا کارمہ ہے تو دوسری طرف جی ٹی روڈ کا پلان ہے ساتھ ساتھ ریویو پٹیشن فائل کرنے کی بھی بات کی جارہی ہے اور باسٹھ ایف جس کی تلوار سے نا اہلی ہوئی نواز شریف صاحب کی اس میں کچھ آئینی ترمیم کی بھی مشاورت کی گئی ات اتحادیوں کے ساتھ اور خاص کر اتحادی جے یو آئی فے وہ اب پاکستان پیپلز پارٹی اور ساتھ ساتھ ایمکی ایم کو منانے کی بھی یا رضا مندی کی بھی انہوں نے ایک اشارہ اندیا دے دیا ہے سوال یہ ہے کہ یہ تمام حکمت عملی جو بنائی جارہی ہے تو کیا کچھ سیاسی جنگ کا آغاز کیا جارہا ہے عوامی عدالت میں جا کر اور عدالت میں تو جائی نہیں ہے ریویو پٹیشن کے لیے لیکن جو پاور پلے کیا جارہا ہے یہ پاور پلے کس کے لیے کیا جارہی ہے پاور شو کس کے لیے کیا جارہی ہے یہ نہیں تمام چیزوں پر بات کریں گے سوال اقبال صاحب سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں نہ اہلی کی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں حکمت عملی تو یہ تمام چیزیں کس جانب جاتی دکھائی دے رہی ہے مجھے دیکھئے نوازی صاحب جب سے انہوں نے مری کے پہاڑ سدر کے نیچے پہنچے ہیں اسلامباد تو یہاں پر مختلف شبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات سے ان کو رابطے کر رہے ہیں انہیں ان کے ساتھ ان کے بات چیز کا س جاری ہے مختلف خیالات کا اظہار کرنے لیکن جو گزشتہ روز ان کے وہاں پر مختلف پارٹی ورکرز اور وکلا جو ان کے پارٹی کے ان سے بات چیت ہوئی اس کے اندر ان کا بڑا ڈیفرنٹ اس وقت ان کی سٹیڈی دکھائی دے رہی ہے پہلے ہی لگتا تھا کہ شاید جس طرح سے مختلف پارٹی ورکرز اور پارٹی کے رہنما بیانات دے رہے تھے کہ نئی جی نواز شیف صاحب کو اب دوبارہ واپس دیکھیں گے اب اس سے لگتا ہے کہ انہوں نے سٹیڈی چ بڑے محاذ پر میں کہا ہوا کام کریں وہ ہے آئین کی آرٹیکل باسرٹ ون ایف کے اندر ترمیم کی بات چیت کی جاری ہے مسلم لکنون اور دیگر جماعتوں کے اندر یہ اس بات کے اوپر سپیشلی سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد یہ بڑا یہ تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر یہ زیرے بحث لیا گیا ہے کہ اگر یہ آنگ اس آرٹیکل ترمیم کو کر کے ہم مکمل طور کے اوپر جو کسی بھی رکنے پارلیمنٹ کی ناہلی سے متعلق ختم نہیں کر سکتے تو اٹلیس ہم یہ نہیں کر دے کہ اس کے اندر جو ناہلی کا ٹائم لائن کا تائیو نہیں ہے وہ اس کے اندر اٹلیس ضرور اس کے اندر آ جائے کہ کتنے عرصے کے لیے سپریم کورٹ کا فیصلہ کسی بھی رکنے قوم اسمبلی کے اوپر اپلی کیبل ہوگا اب سٹیٹ جی یہ لگتی ہے جو کچھ لوگوں سے بات بھی ہوئی ہے نواز شیف صاحب نے اگرچہ اب دو ٹوک الفاظ میں یہ واضح کر دیا ہے کہ اگر وہ سپریم کورٹ میں اپیل میں جاتے ہیں انہیں وہاں سے اگر کوئی ریلیف مل جاتا ہے یا کوئی اور سٹویشن تبدیلی ہوتی ہے تو فیل وقت جو موجودہ سیٹ اپ اس کے اندر دوبارہ پرامیسٹر نہیں بنے گے لیکن لانگ ٹرم کے لیے مسلم لیگنون اپنی سیاست کی بقاہ کے لیے وہ اس بات کو سنجیرگی سے غور کر رہی ہے کہ یہ ان کے پاس ایک بیسٹ ٹائم ہے کہ وہ آئین کے آرٹیکل باسٹ ون ایف میں تبدیل کروا کر ڈسکوالیفکیشن کا ٹائم لائن اٹلیس سیٹ کروالیں تاکہ مستقبل کے اندر جو آپ نے سیاست کرنی ہے آپ کے سیاستی حریب آپ کو اٹلیس یہ نہ کہہ سکے کہ نواز شیف صاحب جو کہ ناہل قرار دیا گئے تھے اور اس کے بعد وہ پارٹی کی سربراہی بھی نہ کر سکیں تو یہ وہ دو بڑے چیلنجز ہیں جس کو سامنے رکھتے ہوئے مسلم لیگنون کے لوگ مختلف اپنے اتحادیوں کے ساتھ اور اپوزیشن کے لوگوں کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں کوشش ان کی یہی ہے کہ ہم اس آئینی ترمیم کروالیں فارمیشن کیا ہے فارمیشن یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ایو ایف اے جو کہ آئین کے اس آرٹیکل باسٹر کے بہت ہمیشہ بھرپور حمایت میں رہے ہیں ان کے جانب سے بھی انہیں مصبت سگنل ملا ہے کہ اگرچہ اس کو ختم کرنے کے حق میں تو کسی صورت نہیں ہے لیکن کسی بھی رکن کی ناہلی سے متعلق ٹائم لائن کا تعیون ہے اس کے اوپر وہ ترمیم میں نون لیک کا ساتھ دے سکتے ہیں لیکن جی ایو اے فے نے جو مطالبہ کی ہے نون لیک کے ساتھ کہ اگر آپ نے یہ ترمیم کروانی ہے قوم اسمبلی کے اندر مسلمی نون کو دو تہائی اکسریت حاصل کرنے کے لیے جی ایو اے فے کی حمایت درکار ہے انہیں ملی خیبر پختون کا ملی عوامی پارٹی کی انہیں حمایت درکار ہے ان کے اپنے اتحادی ہیں ایم کی ایم کو ملا کر وہی سوچتے ہیں کہ ایک سو اٹھاسی ارکان ان کے اپنے ہیں اور دو تہائی اکسریت کے لیے انہیں مزید چالیس ارکان چاہیے ہوں گے تو ان کے ساتھ وہ لور ہاؤسک اندر ترمیم کر سکتے ہیں لیکن مولانا فضل الرمان صاحب جس بات کے اوپر اسرار کر رہے ہیں وہی سمجھتے ہیں کہ اس کا بڑا موضوع ٹائم ہے نواز شیف صاحب انہیں حمایت دیں کہ تحریک انصاف کی حکومت کو خیبر پختون خواہ کے اندر ٹوپل کرنے کے لیے یا وہاں پر ہاؤس کے اندر ان کے خلاف ادم اعتباد کا وارٹ لانے کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس ہومورک مکمل ہے نواز شیف صاحب نون لگ ساتھ دے تو وہ یہ تبدیلی لا سکتے ہیں اور اس تبدیلی کے بدلے میں وہ اس آئینی ترمیم کے اوپر نون لگ کا ساتھ دے سکتے ہیں یہ جب مولا فضل عمان صاحب کی ان کے ساتھ چل رہی ہے دوسری جانب جو بڑا چیلنج ہے اس آئینی ترمیم سے متعلق وہ یہ ہے کہ اگر قوم اسمبلی سے دو تحیی اقصیت سے پاس کرنے کے بعد جب یہ سیرٹ میں پہنچتے ہیں وہاں پر بھی دو تحیی اقصیت حاصل کرنے کے لیے پاکستان پیپلسپارٹی کی حمایت کے بغیر اور ایمکی ایم کی سپورٹ کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے اس حوالے سے بھی ایم کیم کے کچھ لوگوں سے نون لکھے لوگوں کے رابطے ہوئے ہیں اور اس حوالے سے فرطالعہ بابر صاحب نے بھی اس حوالے سے کچھ پوزٹیو سائن دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو پہلے ہی اس بات کی مخالفت کر رہے تھے جو ترمیم ہے اس کو ختم کر دینا چاہیے یہ آئین کا آرٹیکل ہے باسٹ اس کو ختم کر دینا چاہیے اور اٹھارویں ترمیم کے اندر ہم نے بڑی کوشش کی تھی مسلم لکھ نون اس بات کے اوپر اس نے ایگری نہیں کیا تھا ہم مسلم لکھ نون کو سپورٹ دینے کو تیار ہیں لیکن ہم نے دیکھنا ہوگا کہ صورتحال کیا ہے سیاسی محول کیا ہے ایسا نہ ہو کہ مسلم لکھ نون کو سپورٹ کرتے وقت سپیشلی آئندہ سال الیکشن کا ہے تو ہم ڈیمیج نہ ہوں لیکن نیم رضا مند ہے پاکستان پیپس پارٹی سینٹ کے اندر مسلم لکھ نون کو سپورٹ دینے کے لیے تو اب یہ ساری جو ایفرٹ کی جاری ہے بنیادی طور کے پر مسلم لکھ نون کی جانب سے کہ نوازشیف صاحب کے اوپر جو تاہیات نہلی کا ٹھپا لگا ہوا ہے اس کو رموو کروا لیا جائے اور اس کے بعد نوازشیف صاحب فیل وقت اور مستقبل کے اندر بھی اب وہ نہیں لگتا کہ وہ شاید کسی بڑے سیاسی عودے کے لیے ایفرٹ کریں گے وہ صرف اب یہ چاہتے ہیں کہ پارٹی کی جو لیڈرشپ کی جو کمان ہے وہ ان کے ہاتھ میں رہے اور ان کے اوپر جو پارٹی کے سربراہ نہلی کی جو تلوار لٹکا کے ان کے ختم کر دی گئے کہ وہ پارٹی کے سربراہی بھی کر سکتے ہیں وہ ختم ہو جائے تو باقی میرے خیال میں نظام وہ کسی 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 چلا سکتے ہیں کامرن صاحب ایک تو بات آ جاتی ہے باسکٹ ایف ون کی جو کہ تاہیات نہلی اب یہ ریویو پٹکشن میں کر مسلم لکھ نون جاتی ہے تو یہ صرف مدت کو متعین کرنے کے حوالے سے ہوگا یا ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے کہ یہ جو مشروط حمایت کی جانیم رضا مندی جو کی جاری ہے دیگر جماعتوں اور اتحادی جماعتوں کی جانب سے تو کیا ان کو بھی کچھ خطرہات ہیں ان تمام سیاسی جماعتوں کو کہ یہ باسٹھ تریسٹھ کی تلوار جو ہے وہ کبھی ان پر بھی گر سکتی ہے جہاں تک تاہجات پابندی کا سوال ہے اس پر ابھی جو لیگل فرٹینٹی ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے کیونکہ جو سکسٹی ٹو ون ایف کی جو بات ہو رہی ہے تو اس میں بنیادی طور پر ایک آئین جو ہے وہ خاموش ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید یہ ایک ٹرم کے لیے ناہیلی ہے لیکن دوسرے جو وکلہ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تاہیہات پابندی ہے اس کے بارے میں میرے خیال میں جب یہ ریویو پیٹیشن میں جائیں گے تو سپریم کورٹ یقیناً اس پر وضاحت ضرور کرے گی دوسری جو آپ نے بات کی کہ کیا اس کی تبدیلی کے حوالے سے جو دوسری جماعتیں ہیں وہ رضا مندی ظاہر کر رہی ہیں کیا ان کا یہ خرچہ ہے کہ کیا وہ بھی اس آرٹیکل سکسٹی ٹو اور سکسٹی تھری کے آتاب میں آ سکتے ہیں یقیناً کیونکہ یہ ایک اب بہت بڑا معاملہ ہے کہ پریسیڈنٹ یقیناً سیٹ ہوا ہے کیونکہ جب نواز شریف کو ناہل کیا گیا ہے تو بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اب بہت کڑا میار ہے ایک جو میمبر ہیں نیشنل اسیمبلی کے یا سینیٹرز ہیں تو ان کے اوپر بھی یہ تلوار لٹک سکتی ہے تو یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ جو جماعتیں ہیں وہ ان کا مفاد مشترک ہے اور جیسے کہ سویل صاحب نے کہا بھی کہ پیپلز پارٹی تو پہلے بھی اس کے حق میں تھی کہ یہ ترمیم کرنی چاہیے اور اگر دوہزار آٹھ کے الیکشن کے بعد جو آئینی ترمیم لائی گئیں تو اس میں پیپلز پارٹی چاہتی تھی کہ آرٹیکل سکسٹی ٹو اور سکسٹی ٹی میں ترمیم کی جائے لیکن آپ کو یاد ہو تو یہ مسلم لیک نوازی تھی جنہوں نے اس کو مخالفت کی تھی لیکن آج جب ان کو خود اس کا خمیازہ بھکتنا پڑا اس فیصلے کا تو اب وہ تبدیلی کی بات کر رہے ہیں وزریعظم شاید خاقہ نباسی کبھی یہ کہنا ہے کہ وہ مشاورت کریں گے تمام جو پارلیمانی جماعتیں ہیں لیکن اس کے اندر ایک جو رکاوٹ ہے کہ عمران خان اپنا موقف اس پہ واضح کر چکے ہیں کہ وہ آرٹیکل سکسٹی ٹو اور سکسٹی ٹری میں ہرگز جو ترمیم ہے وہ قبول نہیں کریں گے بے شک وہ خود کیوں نہ ڈسکوالیفائے ہو جائے کیونکہ ان کا بھی کیس چل رہا ہے اس وقت سپریم کورٹ کے اندر جو فورن فنڈنگ کا ہے اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید ان پر بھی یہ جو آرٹیکل ہے وہ اس کا لاغو ہو سکتا ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کے باوجود جو ہے وہ کوئی بھی ایسی ایفٹ جو اس کی مخالفت کریں گے بنیادی طور پر ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ شاید جو صادق اور امین ہیں میرے خیال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قلاب اور کوئی ہو نہیں سکتا اور خود میرے خیال میں ایک جج صاحب نے یہ کہا بھی کہ ہم صادق اور امین کی جہاں پر بات نہیں کریں ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو پبلک آفس ہولڈرز ہیں یا جو میمبر قومی اسیمبلی ہیں کیا یہ دیانتدار ہیں یا نہیں اور ابھی تک دیکھا یہی ہے کہ سپریم کورٹ نے صرف ایڈمیٹڈ فیکٹس کے اوپر ہی نہ اہلی کی ہے کسی غلط بیانی کے اوپر نہیں کہ آپ نے ایک جگہ پر تقریر کی اور دوسری جگہ پر کچھ اور کہا کہ مورل گراؤنڈز پر جہاں تک نواز شریف صاحب کا تعلق ہے تو ایڈمیٹڈ فیکٹس تھے کہ اس میں انہوں نے مس ڈیکلیریشن کی تھی کہ جہاں تک ان کی ریسیویبل سیلری تھی انہوں نے اس کا منشن نہیں کیا اس کی بنیاد پر اس کا اطلاق ہوا نہ کہ ایک کنفیجن یہ بھی ہے کہ شاید انہوں نے جو ان کے بیانات میں تضادات تھے اس کی بنیاد پر کیا اس پر سپریم کورٹ شاید پہلے ہی واضح کر چکی ہے کہ ہم اس طرح کے مورل گراؤنڈ پر کبھی بھی کسی بھی قومی اسیمبلی کے میمبر ہو یا صوبائی اسیمبلی کے میمبران ہو ان کو نہیں جانچیں گے یہ انٹریسٹنگ صورتحال ہے کیونکہ جیسے جیسے ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں تو شاید یہ جوڑ طور گیون ٹیک کی بھی بات ہوتی ہے اور اب جب سیاسدانوں کو خود لگا ہے کہ ان کے خلاف گھیرہ تنگ ہو رہا ہے تو شاید وہ پارلمنٹ کو اسرٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں اور ان آئین میں ترمیم کی بات کر رہے ہیں لیکن یہ شاید معاملہ اتنا آسان نہیں ہوتا اعتدار کی گردن جو ہے وہ کر چکی ہے اب دیکھنا یہ کہ وہ اپنے اتحادیوں کو کتنا کنونس کر لیتے ہیں کہ قانون سازی کی جا سکے گی ناظرین ویسے تو ہم نے دیکھا کہ پورے تمام مرسے میں جو ہے وہ حکومتی مشینری کیابنٹ جو ہے وہ شریف خاندان کے ڈیفنڈ میں عدالتوں کے باہر جو ہے بڑے بڑے بیانات دیتی نظر آئی لیکن جب ابوبوری وزیر آزم صاحب آئے اس کے بعد جو کیابنٹ بننے لگی تو وہ بڑی طویل مشاورت کے بعد ایک بڑے حجم کے ساتھ وہ کیابنٹ ہمیں سامنے نظر آئی اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ انتخابی کامینہ کی چھاپ لگتی ہے لیکن اس کیابنٹ کے اندر وزراء اور وزراء مملکت کی جو کھیچا تانی تھی قلمدانوں کے اوپر اس کے بھی ایک الگ اپنی کہانی ہے کچھ پسند ہے کچھ ناپسند ہے سویل صاحب ذرا کہانی بتائیں تو سہی یہ بہت دلچسپ کہانی ہے جب نئی کامینہ کا تشکیل پائی تو یہ لگ رہا تھا کہ جو مسلم نون کے منشور کے اندر قوم سے انہتر وعدے کیے گئے تھے کہا گیا تھا کہ ہم انہیں شوہوں کے اندر بہتری لے کر آئیں گے تو بنیادی طور کے اوپر یقیناً بلکہ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا کہ وہ جو آپ نے ابھی تک چار سال گزرنے کے باوجود انہتر میں سے آپ نے چار سے زیادہ اہداف آپ حاصل نہیں کر پائے تو جو ریمیننگ آپ کے اہداف تھے یہ قوم کے ساتھ وعدے تھے آپ نئی قبینت اس قسم کی تشکیل دیتے جب آپ اس کا سائز بھی بڑھا رہے تھے کہ آپ ان وعدوں کو اٹلیس اور نہیں تو نصف کو آپ ضرور پورا کرتے لیکن جب سارا یہ سیٹ اپ بنا ہے اور اس کے بعد تین چار روز گزرنے کے بعد ہم نے دیکھے کہ کون کس دلچسپی کے ساتھ کام کر رہے ہیں کس کی کیا پروٹیز تھیں کون کیا چاہتا ہے تو وہاں پر وہ منشور تو ایک سائٹ کے اوپر وہ جو ملکی معاشیت کی صورتحال ہے جو عوام کو ریلیف پہنچانے کی بات ہے اس کے اوپر بھی کسی کی کوئی توجہ نہیں ہے ہر چیکس جو وفاقی وزید جس کو پوائنٹ کیا گیا ہے مجورٹی کے بات کر رہا ہوں اور سٹیٹ منسٹر وہ سارے اب اس کوشش کے اندر ہیں کہ وہ اپنے حلقے کے اندر لوگوں کے کام کروا لیں لوگ کو ملازمتے دلوا لیں کسی کے کمپنی کے کوئی کنٹریکٹ رکے ہوئے تھے وہ نکلوا لیں اور کوئی اپنا ہاتھ اور اپنا کام سیدھا کر لیں سب کی ٹارگٹ یہ بنا ہوا ہے گزشتہ روز مجھے سیکریٹریٹ میں مختلف جگہوں پہ جانے کا موقع ملا کہ تھوڑا دیکھا جائے کچھ لوگوں سے ملنے کا بھی موقع ملا تو وہاں جا کے پتا چلا کہ ایک تو پہلے معاملہ سامنے ہے کہ آج کل تلال چودری صاحب اور دانیل عزیز صاحب یہ دونوں وہ شخصیت ہیں جنہوں نے گزشتہ چار سال کے دوران فرنٹ فوٹ پر آکے میڈیا کے اندر آکے نواشی صاحب اور ان کی فیملی کو ڈیفنڈ کرنے کے لیے ایسے ایسے طریقے کار اپنا ہے اور وہ وہ زبان استعمال کی جس کا شاید کبھی کوئی سوچ نہیں سکتا تھا اور اب اس بات کے پر وہ پر امید تھے بلکہ فرمی دوہزار سترہ کے اندر ان کو کہہ دیا گیا تھا کہ آپ کو کبھی نہ کا حصہ وفا کی کبھی نہ کا حصہ بنایا جائے گا کہ آپ کو یہ جو آپ نے اتنی آپ کی خدمات ہیں آپ کو اس کو اس کو پی بیک کیا جائے گا لیکن کچھ تاخیر ہوئی پنامہ کی تحقیقات کی وجہ سے اب تلال چودری صاحب جو ان کی پہلی اور آخری خواہی تھی کہ انہیں ہر صورت وزارت داخلہ کے اندر سٹیٹ منسٹر کا انہیں کلمدان ملنا چاہیے وہ وہاں پر کام کرنا چاہتے ہیں اور کہا یہ جاتا ہے کہ پرامنسٹر ہاؤس سے اس کی اپروول بھی ہو گئی تھی صرف نوٹفکیشن جاری ہونا باقی تھا لیکن پھر آخری موقع کے اوپر احسن اقبال صاحب اس کے اندر اس پہ آڑے آئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں تلال چودری صاحب میری وزارت میں نہیں ہوں گے یہ بڑا حیران گن تھا انہوں نے بڑا سٹینڈ لیا کہ وہ ان کے ساتھ بطور وزیر مملکت انہیں کام کرنے اجازت نہیں ہے اب کسی بھی اور سٹیٹ منسٹر کو یہ چار دے سکتے انہیں نہیں دے سکتے تلال چودری صاحب بھی آج کل نراز ہیں کہ انہیں وزارت داخلہ کا بطور وزیر مملکت کا لمدان چاہیے تھے نہیں مل سکا دانیال عزیز صاحب جو کہ حلق بداری کی تقریبے بھی نہیں پہنچے تھے ان کا بھی ایک اسٹینڈ ساکے انہیں اگر آپ نے دینی ہے تو ان کا سٹیٹس جو ہے فیڈل منسٹر کے ایکول ہونا چاہیے اور بڑی ان کی بھی خدمات ہیں تو بالاخر ان کے لیے بھی ایک دریویانی راستہ نکال لیا گیا ہے جو پریویٹائزیشن کمیشن ہے جس کو پہلے فیڈل منسٹر فر فینانس اس کو بطور فیڈل منسٹر چیئر کرتے تھے اور اس کے نیچے وزیر مملکت کے طور پر پہلے لوگ کام کرتے رہے ہیں تو اب انہیں کہا گیا ہے بلکہ اس کا نوٹفکیشن بھی جاری ہو جائے گا کہ آپ بطور منسٹر انچار فیڈل منسٹر کے ایکول آپ پریویٹائزیشن کمیشن میں کام کر سکیں گے آپ کو وہی مرات ملیں گی وہی آپ کے اختیارات ہوں گے تو آپ دل برداشتہ مت ہوئیے اب اس کے اوپر وہ بھی آرکار تھوڑے سی ریلیکسنگ تلائیں گا کچھ روز کے اندر مجھے بطور وفاقی وزیر خدمات سر انجام دینے کا مجھے موقع مل جائے گا اس کے بعد عابد شیئرل صاحب نے ایک بڑا کمال کیا وزارت پانیو بجلی کے اندر رسط وہ سٹیٹ منسٹر پاور ہیں وہ چار سال سے کام کر رہے ہیں جو پاور سیکٹر کے کمپنیوں کے اندر جو کچھ انہیں گل کھلائے ہیں جو کچھ وہ کام کرتے ہیں وہ تو اپنی جگہ کے اوپر جیسے ہی خاج آسیر صاحب کا کلمدان تبدیل ہوا وہ اپنا آفیس اپنے پی ایس سٹاف کا آفیس جو وزارت پانیو بجلی کے اندر فیڈر منسٹر کا آفیس ہے وہ چھوڑ کے وزارت خارجہ کی طرف روانہ ہوئے اگلے ہی دن عبید شیریل صاحب نے اپنا سارا سٹاف اپنا سارا ساز و سمان اپنے دستویزات اٹھا کر وہ خاج آسیر صاحب جو کہ فیڈر منسٹر کا آفیس ہے اس کے اوپر انہیں نے قبضہ جمع لیے دو تین روز سے ان کے کمرے کے باہر خوب رونک لگے ہوئے ہیں لوگ کام کروانے کے لیے آ رہے ہیں لائنوں میں لگے ہوئے ہیں بڑی چہل پہلا رونک ہے اور عبید شیریل صاحب بڑے خوشے ہیں تو سٹیٹ منسٹر اب وہ فیل یہ کر رہے ہیں کہ شاید انہیں فیڈر منسٹر کے آفیس پر قبضہ جمع لیے تو شاید وہ فیڈر منسٹر ہیں باہر بھی ایسی رونک لگی ہوئے لیکن دوسری جانب جب دو اس کو وزارت پانیو بجلی کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے دو وزارتوں کے اندر ان کے ایک پاور ڈیویزن بنا دی گئے اور ایک وارٹر رسورسز کا وارٹر رسورسز کا فیڈر منسٹر لگایا گیا ہے جوید علی شاہ صاحب کو سید جوید علی شاہ صاحب کو اب وہ آئے ہوئے منسٹری بھی آئے انہوں نے چکر بھی لگایا ان کے لئے روم ہی موجود نہیں ہے اچھا وہ ساؤت پانیو آپ سے ان کا تعلق ہے شریف آدمی ہے اب وہ بیٹھے انتظار کر رہے ہیں کہ مجھے کوئی ٹائم ملے پرائم نسٹر ہوسٹ انہوں نے اپنی یہ ارضی بھیجوائی ہے کہ مجھے آپ نے فیڈر منسٹر تو آپ نے مجھے نوٹیفائی کر دیا ہے لیکن میں وہ فیڈر منسٹر کس کام کا جس کے پاس اپنا آفیس نہیں ہے جس کے پاس اپنا سٹاف نہیں ہے اور وہ کہاں بیٹھ کے کام کرے سوہل صاحب میں میں اس کو ذرا ایک اور طریقے سے بھی دیکھتا ہوں آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بیسیکلی ہر کسی بھی شعبے میں خواہش تو ہوتی ہے کہ آپ ٹاپ پہ جائیں مثلا جنرلزم میں ایک ریپورٹر ہے وہ اینکر بننا چاہتا ہے ایک اینکر ہے وہ پرائم ٹائم کا اینکر بننا چاہتا ہے تو اس میں کوئی بات تو نہیں ہے کہ ایک ایم ای نے ہے یا کوئی بھی ہے تو اس کی خواہش ہے کہ میں وزریعظم بن جاؤں دانیارہ تنال صاحب کے ساتھ تو زیادتی ہے جس طرح انہوں نے دیفنڈ کیا ہے وہ ڈیزرف کرتے تھے وہ ڈیزرف کرتے تھے اور ان کا گلہ بجاہ ہے اگر آپ ان کے پرسپیکٹیو سے دیکھا جائیں ان کی خواہش کا بھی احترام ہے لیکن یہ خواہش ایک پرائیویٹ سیکٹر کے اندر رہتے ہوئے تو آپ کے پرفارمنس پر ہو سکتی ہے بس ببلک سیکٹر کے اندر رہتے ہوئے آپ نے رولز اور ریگولیشن کے مطابق چلنا ہے جس شبے کا آپ کو نوٹیفائی کر کہ آپ کو تنمدان دیا جائے گا آپ کی بات مجھے یہ بتائیں ایک ایک ڈیویزن پر دو دو تین تین منسٹری لگا دی گئی ہے آپ ہاروز بات کرتے ہیں کہ رولز کی وائلیشن ہوتی ہے تو کیسے آپ تبقہ رکھتے ہیں کہ یہاں پر رولز کو فالو کریں گے وہ وائلیشن کرنے کے لیے آپ کو پہلے رولز کو فالو کرنا پڑے گا آپ کو سٹیٹ منسٹر یا فیڈر منسٹر کا کلمدان لینا پڑے گا ایک جو بات کرتے ہیں کہ آپ شیر علی صاحب کے باہر لوگ تانتہ بندہ ہوا ہے تو میرا خیال میں جو الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں ان کی مجبوری بھی ہوتی ہے ہمارے ہیں سب سے جو ابھی تک بڑا پروبلم میں ہیں کہ ایم این اے یا ایم پی اے کا کام اس طرح کا کام کرنا نہیں ہے کہ وہ نالیاں بنوائیں سڑکے بنوائیں لیکن ہمارا جو پرسیپشن ہے لوگوں کا وہ یہی ہے ہلکے کے لوگ کوئی چھوٹا سا مسئلہ ہوگا تھانہ کچیری گھر کی بجلی کا مسئلہ ہوگا تو وہ ایم اے کے پاس جائیں گے تو یہ بھی انہیرنٹلی چینج ہونا چاہیے اگر ان کو رسپانڈ نہیں کریں گے ان کو رسپانڈ نہیں کریں گے تو پھر وہ ان سے ناراض ہو جاتے ہیں ہلکے کے لوگ ہیں تو یہ ایک بڑا ڈالیما سا ہے اس کو بھی ریکٹیفائی کرنے کی اس کے بعد سٹیٹ منیسٹر ارشد لگاری صاحب کو سٹیٹ منیسٹر انڈسٹریز لگایا گیا وہ وہاں پہنچے اپنی منیسٹری کے اندر اور انہوں نے فیڈل میسٹر سے جا کے کہا اور سیکرٹیز صاحب سے بھی بات کی کہ کون کون سے آپ کے وزارت کے مہتر شعبے ہیں انہوں نے اسے آٹھ ان شعبوں کو انتخاب کیا جو انتہائی پرکشی شعبے ہیں جن کے اندر آپ بہت خدمات سر انجام دیکھ سکتے ہیں اپنے لوگوں کو کھپا سکتے ہیں اس کے اندر ایک ایکسپلوسیف کا شعبہ بھی ہے جو پورے ملک کے اندر جس کا دارہ کار ہے جو ملک بھر کے اندر چلنے والی مختلف گاڑیوں کو لیسنس جاری کرتے ہیں جو ایکسپلوسیف مٹیلل کیری کرتے ہیں بہت اس کی اہمیت ہوتی ہے انہوں نے کہا یہ شعبہ بھی مجھے دیجئے آٹھ شعبے انہوں نے لیے لیکن وزیر مملکت کا بیسکلی وزیر مملکت کا رولز آف بزنس کے مطابق وہ مختلف اداروں کا چارج اپنے پاس نہیں رکھ سکتے ان کا کہانا ہے اپنی وزارت سے متعلق جو امور ہیں پارلی میٹ ہاؤس کے اندر فیڈر میسٹر کی ادھا موجودگی کے اندر اس کے پر بات چیت کرنا اور اپنے جواب دینا اور اپنے نمائندگی کرنا لیکن پرکٹیکلی ایک کام کرنے کا اختیار نہیں ہے اس کا حل جو ہے وہ نکالا جا سکتا ہے امریکہ مگر دیکھیں جب بھی انتخابات ہوتے ہیں جب نئی انتظامی آتی ہے تو ان کے پاس چانس ہوتا ہے وہ اپنے سارے لوگ آپوائنٹ کرتے ہیں تو اس میں میرے خیال میں بجائے اس کے کہ ہم ایک منافقت ہو کہ آپ چور دروازے سے آئیں شاید اس میں تبدیلی کر لیں کہ جب کوئی نئی گورنمنٹ آئے تو ان کو ایک رائٹ ہو کہ وہ اپنے لوگوں کو اکاموڈیٹ کریں اور اپنی ٹیم کو ساتھ لے کر لیکن سوال یہاں پر یہ جو کھیچہ تانی کیابلٹ کے اندر ہے تو شاہد خاکان عباسی صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پہتالیس دن میں پہتالیس مہینوں کا کام کریں گے تو وہ اپنی پرفارمنس کس طرح دکھا سکیں گے بہرحال ناظر پہتالیس دن سے زیادہ ہی ہیں وہ مرحال اگلے الیکشن تک رہیں گے اب بات کر لیتے ہیں قومی اسمبلی سیکریٹیریٹ افسران و ملازمین کی جو کہ قومی اسمبلی کی انتظامی امور سمالتے ہیں لیکن یہاں پر ہم آپ کو خبر یہ دے رہے ہیں کہ جون میں چار احزازی تنخواہوں کا بل جولائی کی تنخواہ کے ساتھ منظور کروایا گیا سوئل صاحب سوال یہ ہے کہ ویسے تو بجٹ سیشن کے دوران جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوور اور ہائی سٹاف جو ہے یہ ایکسٹرا کام کرتا ہے زیادہ ٹائم سپنٹ کرتا ہے یہ چار احزازی تنخواہ اس سے قومی خزانے پر کوئی بوجھ پڑھ رہا ہوگا یا نہیں یہ ڈیزرف کرتے ہیں شایدیہ آپ ڈیزرف کرنا شاید ڈیزرف بھی کرتے ہوں لیکن یہ ایک پریکٹس رہی ہے گزشتہ کئی سالوں سے جب بھی بجٹ سیشن کا آغاز ہوتا ہے اس کے اندر وہ آپ کا ڈے لانگ سیشن چلتا ہے اور کافی پوری جو قوم اسمبلی کا سیکریٹریٹ کا سٹاف ہے افسران ہو یا نچلے ملازمین ہو سب کو وہاں پر حاضر بھی رہنا پڑتا ہے اور زیادہ ٹائم کام کرنا پڑتا ہے اسی پریکٹس کے پیشے نظر وزیر خزانہ عساق دار صاحب نے جون کندر جب بجٹ سیشن ہوت انہوں نے تمام سیکریٹریٹ کے ملازمین کے لیے انہوں نے چار جو ان کی بنیادی تنخواہیں تھے ان کے برابر ازازیہ کا اعلان کیا اور یہ پریکٹس پہلے بھی یہ رہی ہے کہ آپ جس مہینے کے لیے اعلان کرتے ہیں اسی مہینے کی بنیادی تنخواہ جو اس وقت رائج ہوتی ہے اس کے مطابق آپ کو وہ ازازیہ ملتا ہے جو بنیادی تنخواہ کے برابر ہوتا ہے یہاں بنیادی طور کے پر چار ان کو جو بیسک سیلریز تھی وہ ملنی تھی جون کی تنخواہ کے ساتھ لیکن انہوں نے تھوڑی سے اکلمندی کی چونکہ فیڈل گورنمنٹ نے آئندہ روہ مالی سال کے بجٹ کے لیے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کا بھی اعلان کیا تھا تو انہوں نے جون کے اندر وہ جو چار ازازیہ تھے وہ لینے کی بجائے انتظار کیا اے جے پی آر والوں کو بھی ریکویسٹ کی گئے کہ آپ نے ہمیں یہ چار ازازیہ جو ہیں آپ نے جون کی تنخواہ کے بجائے آپ نے ہمیں جولائی کے اند میں جو ہماری تنخواہ جولائی کی جاری ہوگی اس کے اندر آپ دیجئے گا انہوں نے بھی اس بات کے اوپر اگری کیا جبکہ رولز کے مطابق پریکٹس کے مطابق ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اور اس پریکٹس کو تبدیل کرنے کی وجہ سے جو جولائی میں تنخواہیں اور ازازیہ جاری کیا گیا وہ مجبوری طور پر جو ٹوٹر رقم بنی وہ تیرہ کروڑ پچھتر لاکھ اکاسی ہزار پر بنی اچھا جب یہ اس لیے زیادہ رقم بنی تو کبھن پونے تین کروڑ پیز زیادہ یہ رقم بنی اس لیے کہ جولائی کے اندر آپ کو انکریمنٹ بھی آپ کی تنخواہ کے اوپر افیکٹیو ہو چکا تھا اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ جو اس کے اوپر انکم ٹیکس بنتا تھا وہ بھی جو چار بنیادی جو چار ازازیہ کی طور پر تنخواہیں دی گئی ہیں انکم ٹیکس کی کٹوٹی بھی نہیں کی گئی تو اوورال تین سے ساڑھے تین کروڑ پی کا بینیفٹ ملے ہے اور اس بینیفٹ کے اندر جو کہ تمام ملازمین کو دیا گیا لیکن اس کے اندر جو گریٹ ستنہ سے بائیس کی افسران ہے اس تیرہ کروڑ پی میں سے تقریباً ساڑھے سات کروڑ پی تنخواہوں کی مد میں اور ازازیہ کے مد میں افسران کو ملے تو باقی جو رقم تھی تکیباً چھے ساڑھے چھے کروڑ پی وہ باقی تمام سٹاپ کے اندر تقسیم ہوئی اب کویسٹن یہاں پر یہ تھا کہ قوم اسمبلی کے سیکریٹریٹ جو کہ ایک قانون ساز ایک ادارہ ہے جہاں پر مختلف قوانین تیار کیے جاتے ہیں اور پاکستان کے اندر شفاف طریقے سے تمام نظام کو چلانے کے لیے اور مختلف شعبوں کے اندر جو ایک غلط پریکٹیس رائی جوتکی اس کو ختم کرنے کے لیے کام کیا جاتے ہیں تو ان کو یہاں پر یہ درمیانی راستہ نکال کے تین ساڑھے تین کروپر زیادہ رقم نہیں لینی چاہیے یہاں بریک لینا اور بریک کے بعد گفتگو کی سلسلے کو یہی سے جاری ارکیں گے ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک ناظرین اور بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے قومی اسمبلی سیکریٹیٹ کے افسران اور ملازمین جو کہ جون کی تنخواہیں جو اعزازی تنخواہیں انہوں نے جولائی میں لی ہیں اور اس سے جو ہے تقریباً قومی خزانے سے تین کروپے اضافی وصول کیے گئے کامرن صاحب کیا قانون سازدارے کے افسران کو قوائد کے برقس اعزازی تنخواہیں وصول کرنی چاہیے وصول بالکل نہیں کرنی چاہیے اور جو سب سے بڑا پرابلم ہے نا مجھے نظر آتا ہے کہ ملک ایک ہے اور کامانین مختلف ہیں آپ قومی اسمبلی سیکریٹیٹ کی بات کر رہے ہیں ان کے ملازمین سپریم کورٹ کے ملازمین بات کر رہے ہیں کچھ جو ہمارے دیفینس کے انسٹیوشن ہیں ان کی اگر بات کریں تو کچھ ایسے ادارے ہیں جہاں پر ستنہ گریٹ کا افسر ہوگا لیکن ان کی تنخواہیں اور مراد بہت ڈیفرنٹ ہوں گی آپ دوسرے میک میں چلے جائیں بچارہ ستنہ گریٹ کا افسر ہے اس کو آپ اعزازی ہے کہ آپ بونس کی کیا بات کرتے ہیں بدنے تنخواہ بھی ٹائم بھی ملتی ہے یہ نہیں ملتی یہ جو پرابلم ہے نا کہ یہ کیوں ایک ڈسکرمنیشن ہے کہ ملک ایک ہے قانون ایک ہے اگر آپ سرکار کے ملازم ہیں اگر آپ ستنہ گریٹ کے ملازم سندھ میں ہیں یا ستنہ گریٹ کے ملازم آپ اسلامباد میں بیٹھے ہوئے ہیں تو بیسیکلی ایک ہی قانون اپلیکیبل ہونا چاہیے تو یہ جو اینوملی ہے اس میں کوئی حرش نہیں ہے کہ آپ انسینٹیو ضرور دیں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے صلاحیت کو بڑھانا ہے جو پبلک سیکٹر میں لوگوں کی تو انسینٹیو ضرور دیں یہ نہیں کہ آپ سال کے بعد دس پرسنٹ انکریز دے دیتے ہیں کیونکہ ابھی بھی سیلریز اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر میں دیکھیں تو کافی زیادہ لوگوں کی لیکن اس کے لیے کم از کم ایک یونی فارم قسم کا قانون ہونا چاہیے کہ تمام لوگوں کے لیے یہ انسینٹیو ہو کہ یہاں پہ ضروری نہیں کہ صرف قومی اسمبلی سیکرٹیریٹ کے لوگ ہی رات تک کام کرتے ہیں بہت سے ایسے اور بھی محکمے ہیں جو کام کرتے ہیں کیا ان کے لیے یہ انسینٹیو ہے یقینا نہیں ہے تو بنیادی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ جو افسران یا جو بیروکریسی جن کا ایکسس ہے اوپر کے ایوانوں تک وہ تو اپنے من پسند فیصلے کروا لیتے ہیں اور جو بیچارہ اس کی استطاعت نہیں ہے وہ بیچارہ بس اسی تنخواہ میں گزار کرتا ہے ویسے کامران صاحب کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہی قومی خزانے اگر ہم تین کروڑ وصول کرتے ہیں سہرد اور تعلیم کے لیے تو آج ہم بات کرتے ہوئے بھی اچھے لگ رہے ہوتے ہیں بہرحال شہر قائد کی بات کر لیتے ہیں اور ہم اپنے پروگرام میں ضرور ایک ٹاپک ایسا رکھتے ہیں جو کہ کراچی اور سن سے منسلک ہوتا ہے بات کر لیتے ہیں وہاں پہ سرکاری اسکول بلکہ تعلیمی نظام کی بات کر لیتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اتنے عرصے سے برسر اختدار رہی ہے مگر تعلیمی نظام جو ہے وہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے خراب سے خرابتر ہوتا جا رہا ہے امارتے ہیں وہاں پہ وہ دیکھ لیجئے آپ وہاں ٹیچرز میرک پر نہیں ہیں اور وہاں پہ بچوں کی تعلیم کے لیے کوئی بھی سسٹم نہیں ہے اور حد تو یہ ہے کہ اب اکیس سال ہو گئے سرکاری اسکول میں کسی نے کوئی پوزیشن نہیں لی کامران صاحب اور اس کو دیکھ کے مجھے جو ابھی ایک انڈیا میں ایک مووی بنی جس میں پاکستانی ایکٹریس نے بھی کام کیا ہندی میڈیم بڑی اسی ٹاپک پہ بنی کی پاکستان اور بھارت کے مسائل ملتے جلتے ہیں کہ سرکاری اسکولوں کا کیا حال ہے تو اس کا کرکس انہوں نے یہی نکالا کہ جب تک آپ کے جو لیڈران ہیں جب آپ کے بیروکریٹ ہیں جب آپ کے ججز ہیں جو جرنیل ہیں ان کے بچے سرکاری اسکولوں میں نہیں پڑیں گے اس وقت تک سرکاری اسکولوں کی حالت بہتر نہیں ہوگی اور یہی صورتحال سندھ کی ہے جو آپ نے کہا کہ سندھ کی حکومت نے دو سال پہلے وہاں پہ ایجوکیشن ایمرجنسی کا نفاذ کیا کہ اس جو ایک ایک یونیک ریکارڈ ہے کہ اکیس سال سے کوئی سرکاری جو سکول ہے وہ میٹرک میں کوئی پوزیشن نہیں حاصل کر سکا لیکن اس ایمرجنسی کے باوجود باوجود اس کے کہ وہ کتابیں مفت فرام کرتے ہیں کوئی فیس نہیں ہے سب کچھ نہیں ہے اس کے باوجود ریزلٹ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے اور اگر آپ دیکھیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ پانچ سے سولہ سال کے جو عمر کے جو لوگ ہیں بچے ہیں وہ کچھ سیاست لاکھ ہیں جو ابھی بھی ان کو ایڈوکیشن تک ایکسیس نہیں ہے تو یہ ایک بہت بڑا سب سے بڑا پرابلم ہے ہم سیاست کی بات تو کرتے ہیں آرٹیکل سکسی ٹو سادق اور امین اور یہ جو سیکشل ہرائیسمنٹ اور بہت سی جو ڈیبیٹ چل رہی ہے جو ریل ایشیوز ہیں ریل ایشیو تو ہمارا ایڈوکیشن ہی ہے ایڈوکیشن پہ شاید ہمارا مین سٹری میڈیا بھی اور ادر وائز بھی اس طرح سے ڈیبیٹ نہیں ہوتی اور یہ بہت انفورشنیٹ بات ہے اور اس کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے مجھے جو لگتا ہے کہ جب تک پورے ملک میں ایڈوکیشن ایمرجنسی نہیں ہوگی اور ایک قانون نہیں ہوگا اور جب تک پابند نہیں کریں گے کہ اگر ایک وزیر ہے اگر ایک جج ہے ایک جرنیل ہے اس کے بیٹے اگر آپ پابند کریں گے کہ سرکاری سکول میں جائیں جب وہ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ سرکاری سکولوں کی حالت خود بہتر ہو جائے گی سوال صاحب کیا وجہ ہے کہ سرکاری سکولوں میں فی سے بھی معاف ہیں وہاں پر اسادزہ بھی ہیں امارتے بھی ہیں پھر بھی بچے پوزیشن نہیں لے رہے کیا اسادزہ میرٹ پر نہیں ہے یا بچے مطلب ہمارے جو نئی نسل ہے اس کو پتا ہے کہ جی تعلیم حاصل کرنے سے ہمیں کچھ نہیں بلنے والا ہے شادی دیکھیں یقیناً اچھے اسادزہ اور ان کے دل جمعی کے ساتھ بچوں کو پڑھانا اور اس کے بعد ایک سکول کا جو نظام ہے وہ ایک بہتری نظام ہو تو پھر ہی طلبہ بہتر پرفارم کر پاتے ہیں کسی بھی کلاس کے امتحان کے اندر سرکاری سکولوں کے اندر آج سے کچھ سال پہلے تک یہ ٹرینڈ تھا مختلف شہروں کے اندر کہ سرکاری سکول کے طلبہ ہی ہمیشہ بورٹ کے اندر اگر پرائیوٹ سکول بھی تھے تو وہ بڑی نمائی پوزیشن حاصل کیا کرتے تھے ابھی بھی پنجاب کے اندر یہ کچھ ٹرینڈ ابھی باقی ہے اس کا سارا کریڈٹ اس وقت سرکاری سکول کے اندر اسادزہ جس محنت کے ساتھ طلبہ کو پڑھاتے تھے ان کو کریڈٹ جاتا تھا لیکن بدقسمتی سے سندھ کے اندر گزتا کئی سالوں سے جو سیاسی بنیادوں کے اوپر بھرتیوں کا سلسلہ شروع ہوا اچھا ایک جوہاں پہ آپ نے سیادی سیاسی بنیادوں پر بھرتیاں کر دیتے وہ چلیں کسی حد تک قابل برداشتہ پھر آپ نے گوست ملازمین بھرتی کرنا شروع کر دی سندھ کے اندر چار ہزارت زائد ایسے سکول ہیں جو آپ نے قائم کی ہیں لیکن وہ کاغذوں میں موجود ہیں اسادزہ بھی موجود ہیں تنخواہیں جاری ہیں لیکن وہ کام نہیں کر پا رہے دو سال سے آپ نے تعلیمی ایم ارجنسی نافذ کر رکھی ہے لیکن اس کے باوجود کوئی صورتحال کسی حد تک سکول ہی نہیں آئیں گے اور جو چند اسادزہ جن کی کوئی پولٹیکل بیکنگ نہیں ہے وہ آ کر پڑھائیں گے ان کے پر برڈن زیادہ ہوگا پھر وہ بھی آف کورس کے ٹائم پاس کرنے کی کوشش کریں گے کہ ڈنگ تپائیں کسی طریقے سے بچوں کو اپنا دن کی فارمیلٹی ہے وہ پوری کریں ایک ٹیچر جس کے اوپر ایک کلاس کو پڑھانے کی زمینداری ہو اگر وہ تین سے چار کلاسوں کے بچوں کو پڑھا رہے تو وہ پھر ان بچوں کا میارے کس قسم کا میارے تریمہ نے فرام کر رہے یہ تو چھوٹی بات کر رہے ہیں بنیادی تک بڑا فیصلہ اگر آپ کریں گے اگر کیا ہمارے ہاں لیڈران کی اتنی سکت ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سرکاری سکول بھیجیں وہ نہیں بھیجیں گے آپ نے گات کی نا کہ پرانے سکول اسادزہ اچھے تھے اسادزہ یقیناً اچھے تھے لیکن وقت کے ساتھ اگر آپ پرائیویٹ سکول دیکھیں تو انہوں نے مارڈن ایڈوکیشن کو اپنایا تو کیا پرابلم ہے کہ ہم سرکاری سکول میں کیا وہ والا سلیبس کیا وہ سرکاری سکول میں جو رٹے والا سسٹم میں ختم نہیں کر سکتے یقین کر سکتے ہیں لیکن ہمارے ہاں ایک ایسی کلاس ہے ایک پوری ایک انفلوینشل اس میں آپ کہہ سکتے ہیں پوری لابی بنی ہوئی ہے جو نہیں چاہتے جو غریب کا بچہ اس کو وہی ایکسس ہو وہی مارڈن ایڈوکیشن ہو تاکہ کل ان کے بچوں کے ساتھ وہ کمپیٹ کر سکے یہ ڈیلیبریٹ ہے یہ جو میرٹ پر بھرتی ہے یہ تو کامران صاحب پاکستان میں جو ہمارے حکمران ہیں سیاستدان ہیں ان کی سوچے لیکن دنیا بھر میں جو ہے وہ ریاست کے ذمہ داری ہے کہ تعلیم جیسی بنیادی جو چیز ہے وہ اس کو ضرورت ہے وہ تعلیم فراہم کرے اپنے شہریوں کو ناظرین سندھ کا حال تو یہ ہے لیکن بلوچستان میں اس سے بھی زیادہ بری صورتحال ہے ویسے بھی اگر ہم بات کریں بلوچستان میں جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں گراؤنڈ ریالیٹی جو ہے وہ تعلیم کے حوالے سے بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے کیونکہ وہاں منتشر آبادیا ہیں لوگ زیادہ تر اپنے بچوں کو پڑھانے کا رجان پہلی کام ہے لیکن اس وقت جو ہم خبر آپ سے شیئر کریں گے وہ بلوچستان حکومت کی بہیسی نظر آئی ہے سرکاری سکولوں کے لیے مختص ایک عرب روپے کا اجرہ روک دیا گیا ہے سویل صاحب اجرہ بھی روک دیا گیا ہے امارتیں بھی نہیں ہیں چار دیواری نہیں ہیں پانی نہیں ہیں واش رومز نہیں ہیں فرنیچر نہیں ہیں بلوچستان میں تو بہت ہی برا حال ہے شہزیہ مجھے خود یہ سارے تفصیلات پڑھنے کے بعد اندازہ ہوا کہ کس قدر بری صورتحال ہے سرکاری سکولوں کی بلوچستان کے اندر بلوچستان کے دور دراز کے اضلاعی ہم تحصیل کی یہ گاؤں کی بات نہیں کر رہے کوئٹا شہر کے اندر بیشتر سکول ایسے ہیں جن کے اندر پینے کا صاف پانی نہیں ہے ٹوائلٹس نہیں ہے اور بیشتر سکولوں کی جو کوئٹا کے اطراف میں ان کی چار دیواری تک نہیں ہے لیکن اسی بلوچستان کی حکومت نے گزشتہ مالی سال کے لیے ایک ار روپے سرکاری سکول جو دس ہزار سات سو اٹھاسی ان کی تعداد ہے ان کے اندر مختلف سہولیات فراہمی کرنے کے لیے ایک ار روپے جاری کرنے کے ہدایت کی گئی سیکٹی خزانہ کو لیکن اس کے بعد اچانک اس بلوچستان کا حکومت کو یاد آیا جو خود ہیلی کوپٹر رونے نے کچھ عرصہ قبل خریدہ ار روپے مالیت کا اپنے پروٹیکول کے اوپر وزیراللہ بلوچستان بھاری خرچ کرتے ہیں لگذری گاڑیاں آپ نے رکھی ہوئی ہیں بجائے اس کے کہ آپ اپنے کسی فنڈز کے اندر اپنے خرجات میں کوئی ٹوٹی کرتے چیف منسٹر سیکریٹریٹ سے سیکٹی خزانہ بلوچستان کو خط لکھا گیا کہ جو ہم نے سرکاری سکولوں کی بہتری کے لیے وہاں پر سہولیات بہتر بنانے کے لیے ایک ار روپے مختص کیے تھے اپنے جاری کرنے تھے ان کا نہ صرف اجراء روک دیں بلکہ ہم یہ الوکیشن بھی ڈراؤ کرتے ہیں یعنی کہ یہ رقم ان سکولوں کو جاری ہی نہیں ہوگی بلوچستان کے اندر سروے کیا گیا کہ سرکاری سکولوں کی صورتحال کیا ہے وہاں پر تقریباً پچیس فیصد سکول ایسے ہیں جن کی امارتیں ہی نہیں ہیں وہ مختلف تحصیل لیول کے پر مختلف گاؤں کے اندر ہیں وہاں پر کسی جگہوں کے پر اسازنے بچوں کسی درخت کے نیچے بٹھایا ہوا ہے اور کسی نے کسی پرائیوٹ کسی مقامی کسی شخص کی کوئی جگہ ہے کوئی گھر ہے کوئی کمرہ ہے وہاں پر بٹھا کر بچوں کو تلیم وہاں پر دی جا رہی ہے اس کے بعد اوورال نوے فیصد سکولوں کے اندر صاف پینے کی پانی کے سہولت میسر نہیں ہے اس کے بعد گوادر جس کو ہم اپنے ملک کے لیے گیم چینجر سی پیک پروجیکٹ کو سمجھتے ہیں سی پیک پروجیکٹ کے انصار گوادر کے اوپر ہے بڑی بڑی وہاں پر ہاؤزنگ پروجیکٹس بن رہے ہیں وہاں پر نئے تجارتی ایونیوز اوپن ہونے کے بات کر رہے ہیں لیکن گوادر کے سکولوں کے اندر بھی آپ سن کے رہران ہوں گے کہ وہاں پر بچوں کے لیے صاف پینے کا پانی موجود نہیں ہے اس صوبے کے وزیرالہ نے جو ایک ارپے کی رقم مختص کی گئی تھی انہوں نے وہ بھی واپس لے لی بجائے اس کے کہ آپ پوچھتے کہ رقم ہم نے مختص کی تھی اب تک کہاں کہاں پر وہ لگی ہے آپ اس کی مونیٹرنگ کرتے آپ اس کی ویلویشن کرتے کیا واقعہ ورقم لگی یا نہیں لگی کیا مزید پیسوں کی ضرورت ہے کہ نہیں آپ سہولیات کو بہتر بناتے وہ بہتر بنانے کے بجائے آپ نے ایک رب واپس لے لیا اور اس صوبے کے لیے جہاں پہ ہم احساس محرومی کی بات کرتے ہیں بلوچوں کی جنہیں ہم کہتے ہیں کہ بلوچی ہمارے اوورال مختلف زندگی ایک شبہ ہے زندگی کے اندر بہت پیچھے رہ رہے ہیں آپ ان کو تریم کے زیور سے راستہ کیے بگر کیسے آگے لاؤ سکتے ہیں وہاں پر پہلے ہی احساس محرومی ہے تو اس کی ذمہ داری ان بلوچستان کے عوام کی اپنے ہی جو لیڈران ہیں ان کے اپنے ہی جو عوامی نمائندے ہیں اور ان کے اپنے جو وزیرالہ ہیں ان کے پر آئید ہوتی ہے تو میرے خیال میں وہاں پر اپوزیشن بھی اتنے اس موستر طریقے سے آواز نہیں اٹھاتی باقی وہاں پر کرپشن کے معاملات ہوتے رہے اپنے جگہ کے اوپر اس معاملے کو اپوزیشن کو ٹیک اپ کرنا چاہیے تھا ان کے بچوں کے ان کی نوجوان نسل کا مستبیل کا سوال ہے کہ وہ ان سے ایک ارب کے بجائے دو ارپے روہ مالی سال میں خرچ کروائیں کمران صاحب اگر ہم بات کریں عالمی گریڈ میں جو بلوچستان کی اہمیت ہے وہ گوادر کے حوالے سے بہت زیادہ بڑھ گئی ہے لیکن سوال یہاں یہ ہے کہ اتنے سارے وسائل بلوچستان میں موجود ہیں مگر جن باتوں کا ذکر کیا جو پوائنٹ ریس کیا اس پر حکومت کیوں کبھی توجہ نہیں دے سکی ہے یہ بہت بڑا علمیہ ہے اور پھر جب ہم گلا کرتے ہیں کہ بلوچستان کے عوام پاکستان سے نراز ہوتے ہیں وہ گلا شکوا کرتے ہیں وفاقی حکومت سے تو بجا ہے کیونکہ جب آپ ان کو بنیادی جو سہولیات ہیں ان کے بچوں کو فرام نہیں کریں گے تو سینس آف ڈیپرویشن تو ہوگی اور یہ سب سے بڑا ایشو ہے اور انفورچنیٹ ہے کہ نہ صرف اس گورنمنٹ پشلی گورنمنٹ نے ایون جب جنرل مشرف تھے تب بھی یہ ہر طرح کے پیکجز آتے رہے ان پیکجز میں یہی کہتے رہے کہ جو بلوچستان کے مسائل ہیں وہ پانی کا مسئلہ ہو صحت کا ہو تعلیم کا ہو دہشتگردی کا ہو اس کو حل کریں گے لیکن آن گراؤنڈ ہمیں یہ سیچویشن نظر نہیں آتی تو یہ بہت انفورچنیٹ ہے اور جیسے ہم کہہ رہے تھے کہ جو پاکستان کی اوورال اس وقت سیاسی صورتحال ہے کہ ہمارے جو ملک لیڈران ہیں وہ ایسے ایشوز میں الجے ہوئے ہیں کہ ہماری توجہ جو ہے ان ایشوز پہ نہیں جا رہی تو میرا خیال ہے کہ اس ایشو پر فوراں توجہ دینی چاہیے اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا انحصار سی پیک بھی ہم بات کرتے ہیں اور گوادر پورٹ جو ہے وہ پاکستان کا مستقبل ہے تو کم از کم جو بلوچستان کے عوام ہیں سب سے پہلے ان کا حق بنتا ہے کہ وہ وہاں کے وسائل اور وہاں کا جو بھی سی پیک کی وجہ سے ہمیں فائدہ ہونے جا رہا ہے ان کو سب سے پہلے فائدہ پہنچایا جائے اور ایک عرب روپے کو بہت بڑی رقم نہیں ہے تو یہ افسوس کی بات ہے اور توقع کرنی چاہیے کہ یہ ایشو جب ہم ہائلائٹ کر رہے ہیں تو وہاں کے جو ذمہ داران ہیں جو حکومت ہے اس سلسلے پہ اس پر ضرور توجہ دے گی کیونکہ یہ عوام کا مسئلہ ہے اور سب سے بڑی بات ہے جب تک آپ احساس محرومی کو ایڈریس نہیں کریں گے وہاں کی تب تک بلوچستان کے مسائل جو ہیں وہ کسی بھی صورت حل نہیں ہوں گے ٹھیک ہے سویل صاحب شورٹلی ذرا بتا دیجئے گا جیسے گوادر کی ہم بات کرتے ہیں تو پاک چین اقتصادی رہداری کا سب سے اہم مرکز سمجھا جاتا ہے لیکن وہاں وہاں کے لوگ اتنی چھوٹی سی آبادی ہے پینے کا صاف پانی وہاں پر میسر نہیں ہے تو یہ جو چائنا کو جو ہم نے پروجیکٹس دیے وہے ہیں جو وہ کر رہے ہیں تو وہ کیا صرف اپنے مفادات دیکھ رہے ہیں یا واقعی گوادر کے لوگوں کے لیے بھی کچھ اس میں ملے گا شازیت دیکھئے ہمیشہ آپ کسی بھی علاقے کے لوگوں یا ملک کے شہریوں کا جو مفاد کا تحفظ ہوتا ہے ان کی اپنی حکومت نے کرنا ہوتا ہے کسی غیر ملکی نہیں لیکن اس کے باوجود آپ سن کر حیران ہوگی گوادر جو اس کو ستر سالوں کے دران نہ صبائی حکومت وہاں پر صاف پینے کا پانی فراہم کر سکتی ہے نہ فیڈل گومنٹ گوادر وہ واحد علاقہ ہے جو ہمارے ملک کے بجلی کے ترسیلی نظام کے ساتھ آج تک منسلک نہیں تھا لیکن اس کے باوجود سی پیک منصوبے کے اندر چائنہ نے گوادر کے اندر صاف پینے کے پانی فراہمی کے منصوبے کے لیے بلا سود کرزہ منظور کر چکی ہے تین مسال قبل معاہدہ ہوا تھا لیکن اس کو فیڈل گومنٹ ایگزیکیوٹ ہی نہیں کر سکی چینیے کو یہ خیال ضرور ہے کہ گوادر کے اندر صاف پینے کا پانی ہونا چاہیے پیسے موجود ہیں لیکن احسن اقبال صاحب جب وہ وفاقی وزیر منصوبہ بندی رہے پر نہ جانے کونسی پلاننگ وہ ترقی کی بات کرتے رہے گوادر کو کسی نے اس کے اوپر اس معاملے کے اندر توجہ نہیں دی بے خیال میں ہمارا یہی حال ہے کہ چین جو ہے ہمیں نبالہ بھی دے اور موہ بھی وہی ہلا ہے مطلب ہے کم از کم اے میں خود تو ایفرٹ کرنی پڑے گی چین یقیناً اپنے مفادات دیکھ رہا ہے لیکن اس میں سب سے جو امپورٹن بات ہے کہ ہم اس سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں یہ ہمارے پہ ہے علمیہ یہی رہ ہے کہ سب سیاسی مفادات دیکھتے ہیں ملکی مفادات کوئی نہیں دیکھتا بہرحال ناظرین اب ایف بی آر کی بات کر لیتے ہیں ویسے تو ہم نے اس کی کارکردگی پر ہمیشہ ہی بات کی لیکن اس وقت جو ہم خبر آپ سے شیئر کر رہے ہیں اس بار ایف بی آر نے ویڈ ہولڈنگ ٹیکس کے بروقت مصولی کی جامع پالیسی تشکیل دے دی ہے سویل صاحب میں تو کچھ نہیں کہوں گی جو کچھ کہہ سکتے ہیں آپ کہیں کیونکہ ہم ہمیشہ بات کر چکے گزشتہ مالی سال میں اداف مکمل نہیں کیا ساست ورلڈ بینکر نے گرانٹ دی تو اب یہ جو جامع پالیسی تشکیل دی ہے واقعی اچیف کر لیں گے دیکھیں کرنا چاہیے ایف بی آر کے جتنے وہاں پر ٹیم موجود ہے ان کا یہ منڈیٹ ہے ان کو دیا گیا ہے ان کو یہ رسپانسبلیٹی دی گئی ہے کہ جو کسی بھی روحہ مالی سال کا ٹیکس وصولیوں کا حدف مقرر کیا جاتا ہے آپ نے وہ اچیف کرنا ہے آپ نے ٹیکس نیٹ کو بڑھانا ہے اسی سلسلے کے اندر گزشتہ مالی سال کے اندر اگرچو نے دو سون سٹھا روپے کے شارٹ فال کا سامنا رہا اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آئندہ سال بھی آپ اتنے ہی شارٹ فال کا سامنا کریں آپ نے صورتحال کو بہتر بنانا ہے اس کے لیے آپ انہوں نے تھوڑا سی سٹیٹیجی کو تبدیل کیا ہے ویدھولڈنگ ٹیکس جو کہ روہ مالی سال کا جو ہمارا مجموعی طور پر ٹیکس وصولیوں کو حدف ہے وہ چار ہزار تیرہ عرب روپے ہے اس میں سے دو ہزار چار سو اٹھار عرب روپے ہم نے ویدھولڈنگ ٹیکس کی مد میں ریکاور کرنا ہے یہ ویدھولڈنگ ٹیکس کا حدف ہے بڑی ایک اماؤنٹ ہے تو اور یہ ویدھولڈنگ ٹیکس کے اندر بہت سے انوملیز ہوتی ہیں کس طرح سے فارزمپل بینکس ہیں وہ ایک مختلف عوام سے سارفین سے ان کی ٹرانزیکشن کے اوپر ویدھولڈنگ ٹیکس کی ڈیڈیکشن کرتے ہیں اینڈ آف دی منتھ ان کو لازم ہوتا ہے کہ وہ جمع کروائیں بینک ہر مہینے اربع روپے دس سے بیس پچیس روپے مہانہ کولیکشن کرتے ہیں ویدھولڈنگ ٹیکس کی یہ بیسیکلی ایف بی آر کے مختلف ادارے ایجنٹس ہوتے ہیں بینکس ہیں نیشل سیونگ ادارے ہیں سرکاری ادارے ہیں مختلف اداروں کے اندر جو ادارے ملازمتیں فراہم کر رہے ہیں وہ ویدھولڈنگ ایجنٹس کے طور پر کام کرتے ہیں اگر وہ مقررہ وقت کے اوپر یہ رقم ایف بی آر میں جمع نہیں کرواتے تو اس کا بھی قومی خزانے کو نقصان پوائنٹ آئے پانس سے دس دن تک بھی اس اربعوں روپے کو ہولڈ کر لیتے ہیں تو آپ اس کو ایف بی آر نے اس سٹیشن کو سموت بنانے کے لیے پہلے گزرشتہ ہفتے وہاں پر کانفرنس ہوئی کانفرنس کے بعد ایک سٹیڈی بنائی گئی گیرہ نقاط کی تمام لار ٹیکس پیئر جنٹس کو اور ریجنل ٹیکس آفیس کو یہ پالیسی شیئر کی گئی ہے انہیں واضح گائیڈ لائن دی گئی ہے گائیڈ لائن یہ ہے کہ ہر کوارٹر لی ایک تو اس کا ریویو ہوگا اور منتلی اس مہانہ بنیادہ کے اوپر جو جو مختلف ادارے ویڈھولڈن ٹیکس کی ڈیڈکشن کرتے ہیں ان سے ہر صورت نئے منت کی آغاز کے اوپر یکم یا دو طریقوں ان سے وصولیاں ہر صورت کرنی ہیں اس کے ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ جو مختلف ویڈھولڈن ٹیکس کے ایجنٹس ہیں مختلف کمپنی ہیں ہر کوارٹر لی ان میں سے پانچ کمپنیوں کو بورڈ ان کی منتخیب کرے گا ان کا آڈیٹ ہوگا کیا انہوں نے دوس طریقے سے ویڈھولڈن ٹیکس کی ڈیڈکشن کی ہے اگر دوس طریقے سے کی ہے تو کیا مکررہ وقت پر جمع کروایا یا نہیں کروایا اس کے ساتھ ہماری سرکاری کمپنی ہیں بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں اور بجلی کی خریداری کرنے والی سی پی پی ہے یہ تقریباً دو ہزار ارب سے زائد کا بزنس کرتی ہے سلانہ ویڈھولڈن ٹیکس کی بڑی اماؤنٹ یہ ڈیڈکشن کرتی ہیں ان کمپنیوں کے اندر بہت سے لوپ ہول سے جن کے وجہ سے مکررہ وقت پر کولیکشن نہیں ہوتی تھی وہاں پر مکررہ وقت پر کولیکشن کرنے کے لیے بھی ایک نظام وضع کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہاؤزنگ سوسائٹیاں جتنی ہاؤزنگ سوسائٹیاں وہ ویڈھولڈن ٹیکس ڈیڈکشن کرتی ہیں ان کا آڈٹ ہوگا ان کی مانیٹرنگ ہوگی اس کے ساتھ ہمارے جو نیشنل سیونگ کا ادارہ ہے ان کا بھی آڈٹ ہوگا مکررہ وقت کے اوپر ان سے وصولیاں لی جائیں گی ہر ماہ ریویو کیا جائے گا اور ہر تین ماہ کے بعد ایک کانفرنس ہوگی جس کے اندر ملک بھر کے مختلف ریجنز کو ملنے والے عداف کا جائزہ لیا جائے گا اور جو عداف کو پورا نہیں کرے گا مطلقہ افسران کے خلاف پہلی مرتبہ کاروائی بھی ہوگا کانفرنس ہم بھی یہی سوال میں کر رہی تھی کہ یہ باتیں تو ہم ہمیشہ سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں اس پر کتنے عمل ہو سکتا ہے میں جو سب سے حیران ہوتا ہوں کہ ہر روز یقیناً آپ ایف بی آر پہ ہم ضرور بات کرتے ہیں اور جب بھی بات ہوتی ہے تو ایک نئے جامع پروگرام کی بات ہوتی ہے تو یہ بات کرتے ہیں یہ نہیں ہے ڈھاک بیسز پہ کہ اب آپ کا ٹارگٹ میٹ نہیں ہوا تو اب آپ ایک نئے پالیسی لے آئیں وہ میٹ نہیں ہوا تو پھر ایک اور پالیسی لے آئیں تو یہ ٹیکس ریفارمز ہیں یہ بار بار میں رہی حال میں نہ صرف پاکستان کے اندر پاکستان کے باہر بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے اور خود جب وزرعظم شاید خاکان آباسی نے اپنی پہلی سپیچ کی الیکٹ ہونے کے بعد نیشنل اسیمبلی میں تو انہوں نے اسی بات پہ ایمفیسز کیا کہ اگر وفاقی کابینہ میرا ساتھ دے گی تو ان کا سب سے جو بڑی پرائیارٹی ہے وہ ٹیکس ریفارمز لانا ہے ٹیکس نیٹ کو بڑھانا ہے کیونکہ اگر آپ ٹیکس نیٹ کو بڑھاتے ہیں اور ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بڑھتی ہے تو آپ کے اوپر جتنے بیرونے ممالک کے کرزیں ہیں جتنا آپ باہر سے پیسہ لیتے ہیں ممالک کے اندر اتنا پوٹینشل موجود ہے اگر اس کو ریل طریقے سے ٹیپ کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ بار بار کی جامع پولیسی کو چھوڑ کر کے اگر ایک آنسٹلی ایفرٹ کی جائے اور ایک ایسا پلان مرتب کیا جائے کہ جینونلی جو لوگ ٹیکس پیرز بنتے ہیں اور وہ ٹیکس نہیں دیتے ان کو ٹیکس پے ٹیکس نیٹ میں لائے جائے بجائے اس کے کہ آپ انڈریکٹ ٹیکسز لگا لگا ہم بارہا یہی بات کرتے رہے ہیں کامران کے انفرانسٹرکچر کو بہتر کرنا چاہیے سسٹمائز کرنا چاہیے کامپریہنسیف پولیسی تو پھر اسی وقت ہوگی جب آپ کے پاس کوئی روڈ میپ ہوگا اور اس پہ امپلیمنٹیشن ہو سکے گی بہرحال ناظرین بینول اقوامی خبر بھی آپ سے ڈسکس کرتے چلیں اور بات کر لیں گے امریکہ اور روس کی جو ہمیں کرنٹلی جو سیچویشن میں نظر آ رہی ہے بہت زیادہ تنازہ بڑھ گیا ہے اور یقیناً وہ تنازہ یہی ہے کہ امریکہ میں جو صدارتی انتخابات تھے اس میں روس نے مداخلت کی تھی اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ دونوں ممالک کے درمیان ایک کورڈ وار بھی کامران صاحب پہلے ہم نے شام کے حوالے سے دیکھا تھا کہ دونوں ملکوں کے درمیان ایک تنازہ تھا اب جو ہے سمجھا یہی جا رہا تھا کہ جب ٹرم پائیں گے تو شاید دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات اچھے ہوں گے لگ نہیں رہے بلکل نہیں لگ رہا اور لوگ ہمارے ہاں شاید بدنام ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بڑی سٹرونگ ہے یہ امریکہ میں بھی یہ چیز پروو ہوئی ہے کہ وہاں پہ بھی اسٹیبلشمنٹ بڑی سٹرونگ ہے کیونکہ جب ٹرمپ ہمیشہ سے اپنی الیکشن کیمپین میں بھی یہ کہتے آئے کہ وہ روس کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنا چاہتے ہیں لیکن وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کو سخت اس پہ کنسرن تھا اور اب جو لگ رہا ہے کہ سات ماہ ہونے کو ہیں ٹرمپ کو اپنا یہ ذمہ داری سمالتے ہوئے تو بیکٹو سکوئر ون سٹیویشن نظر آ رہے ہیں لیکن ملکہ مفادات کو نظر انداز نہیں کرتے اسٹیبلشمنٹ ہو یا پھر بڑا ریلیکٹنٹ لی انہوں نے اس پہ سائن کیا ہے ان پہ پابندیاں بھی لگائی ہیں تو لگتا ہے یہ کہ بیکٹو سکوئر ون ہے اور اس کے نتیجے میں جو پابندیاں آئیت کی ہیں روس کہہ رہا ہے کہ وہ ساٹھ فیصد جو اس وقت امریکہ کا سفارتی عملہ ہے اس وقت روس میں اس کو وہ نکل جانے کا انہوں نے حکم دیا ہے اور فرس سپٹیمبر تک کی ڈیڈ لائن دیئے تو لگتا ہے یہی ہے کہ وہ جو ایک امید بنی تھی ایک فالس ہوپ تھی کہ شاید ان دو ملکوں کے درمیان تعلقات کچھ بہتری کی طرف جائیں دے لگتا ہے ایسا نہیں ہے لگتا ہے کہ دوبارہ سے وہی جو ان کی کئی اشنوں سے ایک دشمنی چلتی آ رہی ہے اس کی طرف یہ لوگ واپس جا رہے ہیں ٹھیک ہے سویل ہم نے امریکہ کو ہمیشہ ایک رشیا فوبیا پالیسی پر چلتے ہوئے دیکھا ہے لیکن اس بار جو پابندی کی بات کی جا رہی تھی اور اب جو امریکی وزیر خارجہ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم روس کے ساتھ جو ہیں وہ تعلقات بہتر کرنا چاہ رہے ہیں اس طرح بہتر ہو سکیں گے معاملات شاید یا ایسے بیانات دینے سے کسی صورت بہتر نہیں ہو سکتے اور اگر کسی حد تک ٹرمپ انتظام میں اگر کوشش بھی کرے بہتر کرنے تو شاید انہیں اس طریقے سے بہتر نہ کر پائیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ روس کو بھی اس بات کا احساس ہے اور امریکہ کو بھی احساس ہے کہ دونوں ہم پللا قوتیں ہیں دنیا کے اندر دو ایک پاور ہیں دنیا کے مختلف ممالک اندر دونوں کے درمیان مختلف ممالک اندر اصر و رسوخ اقتدار اور وسائل تقرسائی اور تجارتی مدان کے اندر دونوں کے درمیان ایک بڑا مقابلہ ہے اس کے بعد جب ہم بات کرتے ہیں کہ ان کی کچھ ملاقاتیں اور ان کے تعلقات بہتر ہو جائیں ممکن نہیں ہے اتلیس آئندہ کچھ سالوں کے اندر روس اسے وہی ملک جسے پتا ہے کہ امریکہ نے کس طریقے سے اسے ٹکڑے ٹکڑے اسے کیے کن کن اس کے چیلنجز کا سامنا رہا کس طریقے سے اس کو دوبارہ اپنی سروائیول کی جنگ لڑنا پڑی دوبارہ اس ٹرینگتن ہوئے افغانستان سے لے کر میڈل ایس تک دنیا کے مختلف ممالک اندر روس اپنا سروس ہوگ بڑھانا چاہتا ہے اپنی طاقت کا ذریعہ آگے بڑھنا چاہتا ہے وہ مختلف ممالک کو اپنی منڈیاں بنانا چاہتا ہے وہی ایفرٹ وہی جنگ امریکہ کے بھی ہے تو دونوں کی آپس میں دونوں بہت سخت حریف ہے اور اس میں ایک فیٹر آپ نہ بھولیں کہ یہ جو ری الائنمنٹ بھی ہو رہی ہے اب چائنا اور روس جو ہے اس کی وجہ سے بھی جو گٹ جوڑا ہے کہ امریکہ کو آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اور روس ہمپلہ ہیں ہمپلہ تو نہیں تھے اب روس نے پوٹین جب سے آیا ہے امرج کیا ہے اپنے آپ کو ری ایسرٹ کیا ہے اور پھر چائنا کی بیکنگ بھی ہے تو شاید یہ وہ بنیادی وجہ ہے یہ بھی ایک بڑا قوز ہو سکتا ہے اور روسیا جو اتنا ایمبولڈن ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس کی بیک پہ اب چائنا کھڑا ہے تو یہ ایک نیا بلوک جو ہے آپ کو بنتا نظر آ رہا ہے امریکہ کے خلاف ٹھیک ہے اچھا ہم نے دیکھا ہے کہ امریکہ کی جو سفر آئی ہے روسیا کے خلاف وہ میڈیا وار بھی ہم نے دیکھی اقتصادی بھی دیکھی تشیراتی بھی دیکھی تو کیا روسیا میں بھی اس طرح کی کوئی سیچویشن نظر آئی کہ وہ امریکہ کے خلاف صفحے آ رہا ہوا ہے دیکھیں جو جو دیکھئی رہے ہیں گدرستہ چند سالوں سے کہ جو پہلا کوئی بھی اگریسیف انیشیٹیو وہ امریکہ لیتا ہے اس کے کچھ عرصے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسی انیشیٹیو کو رشیا بھی دھورانے کی کوشش کرتا ہے تھوڑا سا بھی پیسیف موڈ میں ہے رشیا لیکن وہ اس وقت جو چین کے ساتھ ہم بات کر لیں اور جو ریجنل نئی الائنمنٹ ہو رہی ہے اس کے تناظر کے اندر وہ تف ٹائم ضرور دینے کی پوزیشن میں امریکہ کو اور وہ بھی آہستہ آہستہ بظاہر امریکہ چاہتا ہے کہ روز جو ہے اس کی تمام پالیسیز کی ہم نوائی کرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے کامران یوسف صاحب آپ کا شکریہ دا کرنا چاہوں گی سوئل اقبال بٹی آپ کا بھی شکریہ دا کروں گی شازیہ خان کو پروگرام سے اجازت دیجئے اللہ ان کے بعد